مخروع اس کو بولتے ہیں مخروع کی دو آگے یا وہ اقسام بیان کی گئی ہیں کہ ایک مخروع تحریمی ہے اور ایک مخروع تنظیحی ہے ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز نماز میں مخروع تنظیحی ہے اور یہ چیز نماز میں مخروع تنظیحی ہے آج ہم نے مخروع تنظیحی کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے کل ہم نے مخروع تنظیحی کے بارے میں کچھ سنا سنایا تھا تو جس چیز کے بارے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث میں نئی وارد ہوئی ہے لیکن اس میں ذن اور گمان کا شبہ پائے جاتا ہے تو اس کو مقروع تحریمی کہتے ہیں اور یہ وہ ہے جو حرام کے نزدیک ہے اور جس کو چھوڑنا لازم ہے اور جس کے بارے میں نئی تو وارد نہیں ہوئی منع نہیں کیا گیا لیکن اس کو چھوڑنا مفید ہے اور یہ جائز اور علال کے نزدیک ہے اس کو مقروع تنزیق آ جاتا ہے فقہ انفی کی ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ کو درسن پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے نورالعزا صاحب نورالعزا علامہ حسن بن امار شرمبالی رحمت اللہ تعالیٰ جن کا سن و سال دس سو انتر ہجری ہے یعنی گیارویں صدی کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ حسن بن امار نے نورالعزا میں تقریبا ستتر سیونٹی سیان ستتر مقروعات نماز کا ذکر کی ہے یہ یہ چیزیں نماز میں مقروع ہیں آپ خود انتازہ لگائیں کہ نماز پھر ہماری کس خاطر کی ہے جس میں ستتر کے نزدیک چیزیں مقروع ہیں ان میں سے کچھ مقروع تحریمی ہیں اور کچھ مقروع تنزیحی ہیں کل ہم نے مقروع تحریمی کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم مقروع تنزیح کے بارے میں پڑھیں گے نماز میں کیا کیا چیزیں مقروع تنزیحی ہیں یعنی کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں نئی تغارت نہیں ہوئی لیکن ان کو چھوڑنا مفید ہے یہ چیزیں حلال اور جائز کے نزدیک ہیں کیا کیا ہیں پہلے چیزیں ہیں کہ سجدے میں یا رکو میں بلا ضرورت تین تصویحات سے کم پڑھنا یہ مقروع ہے لیکن یہ مقروع تحریمی نہیں ہے مقروع تنزیحی ہے دو بار یا ایک بار کوئی بندہ بلا ضرورت اگر پڑھتا ہے ضرورت ہے تنگی ہے پرشانی ہے یا بیمار ہے یا اس نے یعنی کہ گاڑی پر سوار ہونا ہے مثال تو پرسٹیشن پر بندہ کوئی نماز دا کر رہا ہے تو گاڑی وسل دے رہی ہے بس چلنے ہی والی ہے ایک دو منٹ میں تو بندہ اپنی نماز کو شارٹ کر سکتا ہے کہ جہاں پر اس نے تین بار تصویات پڑھنی ہے وہ ایک بار پڑھ لے اور تشاوت جو ہے وہ یعنی کہ شدوانہ محمد علیہ عبدالعب رسول تک پڑھ گا وہ سلام پھیدے تاکہ کیونکہ وہ ساری نماز دا کرے گا تو اس کی گاڑی چھوٹنے کا اندیش ہے گھر کو آگ لگ گیا آگ بوجانی ہے تو وہ اپنی نماز کو شارٹ کر سکتا ہے کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچانا ہے تو وہ اپنی نماز کو شارٹ کر کے وہ اپنی یعنی کہ اس بندی کی مدد کر سکتا ہے لیکن بلا ضرورت یعنی کہ ضرورت بھی نہیں ہے نارمل کنڈیشن ہے تو اس وقت جیسے ہم یعنی کہ نمازی حضرات ہیں ہم کو کوئی پرشانی بھی نہیں ہے ہم سکون کے ساتھ نماز دا کر رہے ہیں تو جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ تین تصویات سے کم تصویات سبحان ربی اللہ عظیم یا سبحان ربی اللہ عالی پڑھتا ہے تو اس کا یہ فیل جو ہے ہے نا پسند لیکن یہ یعنی کہ حرام اور یعنی کہ خبیرہ گناہ لگا لیں اس کے نزدیک نہیں ہے بلکہ یعنی کہ اس کو مخروع تنظیر کے زمین میں رکھے گئے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں جیسے ہم نے الحمدلہ بھی عشاء کی نماز دا کی ہے امام کے پیچھے ہیں آپ آرام سے تصویات پڑھ رہے ہیں سبحان ربی اللہ عظیم سبحان ربی اللہ عظیم لیکن امام صاحب ان کی سپیر تیز ہے آپ نے ابھی ایک یا دو تصویات پڑھی ہیں لیکن امام نے تین تصویات پڑھ کے سمی اللہ علیہ من حمدہ کہہ دیا تو چونکہ یہ تصویات فرض یا واجب نہیں یا سنت ہیں لہذا امام کی اقتدام ہے آپ اپنی ایک یا دو تصویات پر اقتفا کر کے امام کتاب اللہ اکبر ہے یعنی کہ سمی اللہ علیہ من حمدہ ربنا لقام اقل حمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں یعنی کہ آپ نے ایک تصویات پڑھی ہے یا دو تصویات پڑھی ہیں تو اس وقت آپ کا اس طرح اٹھ جانا یہ یعنی کہ نہ مقروح ہے اور نہ ہی یعنی کہ جرم اور براہ ہے آپ اپنی نماز ہو چکے امام کے تابع کر رہے ہیں اور امام کے تین تصویات پڑھ لی ہیں لہذا امام کی وہ تین تصویات تمہارے لئے کافی ہیں اس کے بعد زلیل کپڑوں میں نماز پڑھنا یعنی کام کار کے کپڑے جن کو پہن کر آدمی کسی موزز کے پاس نہ جائے پٹھیالے کپڑے مالہ لے پٹھ کپڑے جرے کپڑے پاک ہے اسین یعنی بھورے اتنا جاندے یار کپڑے گندے ہیں اغلا بندہ کیا اس لیے کوئی محنظر نہیں ہے اس لیے کوئی تمیز نہیں ہے کہ کس محفل تیکس مجل سے جا رہا اور ایک گندے کپڑے پاک آ گیا جو کپڑے ہم کسی موزز محفل پہن کر جاننے کو پسند نہیں کرتے اگر وہ کپڑے پہن کر آپ اللہ کی محفل میں آتے ہیں اللہ کی گھر میں آتے ہیں اللہ کی حضور حضور نکلی آتے ہیں تو آپ نے گویا اس عبادت کو حقیر جانا ہے کہ بھر یہ پاس ایک فارمالٹی ہے ایک ڈیوٹی ہے ہم پر لگی ہوئی ہم نے وہ پوری کرنی ہے تو یہ ہم ٹھیک پوری کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا ایسا کپڑے پہن کر آنا اگر عادتاً جان ہوئی کر آپ آتے ہیں تو آپ کا یہ فیل فیل یعنی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کا مزاہ پڑایا لیکن اگر آپ پیسے یعنی عادتاً عادت سے ہڑ کر آپ ایسا کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کا یہ فیل جو ہے ہے نا پسندیدہ لیکن یہ مخروع تنزیع کے زمرے میں آتا ہے مو میں کوئی چیز رکھنا اگر چکرات سے مانے نہ ہو یعنی کہ مو میں کوئی ٹافی وغیرہ ہوجہ ٹافی کی زفان سے لگی ہے تو ہوجہ ٹافی مو میں رکھ لیتا ہے چنے برابے کوئی چیز یعنی کہ مو میں رکھ کر وہ نماز دا کرتا ہے تو اس کا اس وقت ایسی چیز کو مو میں رکھنا یہ مخروع تنزیع کے زمرے میں ہے اگرچہ اس کو رکھ کر وہ قرات کر سکتا ہے یعنی قرات کو مانے نہیں ہے اگر قرات کو مانے ہے تو پھر تو مخروع تحریمی ہے اگر اس ٹافی کو مو میں رکھ کر ٹافی کو مو میں رکھ کر نماز پڑھنا مخروع تحریمی ہے لیکن اگر وہ قرات کے مانے نہیں ہے ٹافی وغیرہ جو چیز اس نے مو میں رکھی ہے تو اس وقت اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ نسوار رکھ کر کوئی بندہ نماز ادا کرنا کہ نسوار اگر قرات سے مانے نہیں ہے وہ چونکہ ناپسند اور مردود چیزیں نسوار ہو یا اس طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو رکھ کر تو بندہ نماز دا کرنی زدہ وطارت کے مخالف ہے تو ٹافی وغیرہ یہ کوئی اور چیز ایسی جس سے یعنی کہ نماز مخلل نہ آتا ہو اگر قرات کے مانے نہیں ہے تو ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا مخروع تنظیح ہی ہے لیکن اگر قرات کے مانے ہو تو پھر ایسی چیز رکھ کرنا مان پڑھنا مخروع تحریمی کے ذمعے میں آئے گا نماز میں انگلیوں پر تصویحات کو گننا نماز میں انگلیوں پر سبحان ربیہ العظیم سبحان ربیہ عظیم ایسی طرح آپ کر رہے ہیں یا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں صلاة و تصویح دا کرتے ہیں جس میں ہم نے تیسر قلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یعنی کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں تیسر قلمہ نماز تصویح کے اندر تو اس وقت اگر ایسے اس طرح سے ہم ایسے ہاتھ پاندہ ہوئے ہیں تو ہم ایسے گن رہے ہیں تو ہمارے یہ فعل مقروع تنظیح ہیں لیکن اگر آپ اندازے سے یعنی کہ اس روح انگلی کو دباتے ہیں ایسے ان کے نماز میں یعنی کہ آلتے رکوب میں ہم نے کھڑونا ہوتا ہے کہ ہمارے اس دائیں ہاتھ یا تھیلی بائیں ہاتھ کے اس ہڈی کو پر آئے گی اور چھوٹی انگلی اور اس انگوٹے کے ساتھ ہم نے حلقہ بنانا ہوتا ہے اور یہ جو تین انگلیاں پاچ جاتی ہیں ان تین انگلیوں کو ہم نے اس کلائی کے اوپر رہنا ہوتا ہے یہ سنت طریقہ ہے اگر آپ سنت کے مطابق ہاتھ باندھ کر اپنی انگلی کو دبا کر اندازے سے یعنی کہ گنتی کرتے ہیں تو اس طرح یعنی کہ سبحان اللہ یا سبحان رجل عزین سبحان ربیل عزین تو انگلی نہیں اٹھتی اندازے سے آپ انگلی کو اس روح دبا کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنی تصویات ہو گئی ہیں تو یہ طریقہ جائز ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے یعنی کہ کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ اس انگلی کی طرف چڑی جاتی ہے تو پھر ایسا کرنا یہ مقروع تنزیق زمرے میں آئے گا اور اس کے بارے کہ دامن یا آستین سے ہوا دینا یعنی کہ نماز کے حالت میں گرمی لگی ہوئی ہے تو آستین اس کو بولا جاتا ہے اور دامن یعنی کہ انسان کے یعنی کہ پہلو پلوک بولا جاتا ہے اس سے اس طرح کے ہوا اپنے آپ کو دینا گرمی لگی ہے تو نماز میں اپنے آستین سے یا اپنے پہلو سے دامن سے اگر آپ اپنے آپ کو آغاز دیتے ہیں تو یہ بھی کام کرنا مقروع تنزیق زمرے میں ہے انگڑائی لینا جیسا ہم اپنے لہجے میں پیڈازی میں بولتے ہیں آگڑا بڑھنا نماز میں انگڑائی لینا یہ مقروع تنزیق ہے آنکھوں کا بند کرنا نماز کی حالت میں آنکھوں کا بند کرنا اگر عادتن ہے اور نماز میں آپ حضوری کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو یہ نماز کا افضل ترین مرلہ ہے یعنی کہ عادتن اگر آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں عام روٹین کی طرح توتے کی طرح تو پھر یہ فیل فیل مخروع ہے نابسندیدہ ہے لیکن آپ نماز کے قلمات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کو قلمات کی مارک ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہے یعنی سبحان اللہم وَبِحَمْدِقَ وَتَبَارَكَ اس مقائز کا تجمع کیا ہے اور بندہ سمجھے کہ میں اپنے راب سے قلام کر رہا ہوں تو اس کو نماز میں لذت مل رہی ہے سرور مل رہا ہے تو اس وقت خود بخود انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب انسان کو نماز محضوری ملتی ہے تو اس وقت یہ آنکھیں بند کے نماز دا کرنا یہ افضل ترین یعنی کہ انسان کی نماز کا مجھل ہوتا ہے تو عادتاً آنکھیں بند کرنا یہ مقروع ہے جبکہ خشو و خضو کی وجہ سے نہ ہو یعنی کہ وہ انہوں نے بات لکھی ہے کہ جب آدمی کو خشو و خضو نماز میں حاصل ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو نماز میں لذت آ رہی ہوتی ہے سرور مل رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان آنکھیں بند کر سکتا ہے لیکن اگر وہ بندہ آدتاً آنکھیں بند کر کہ نماز دا کرتا ہے تو اس کا یہ فعل مقروع تنظیر کے ذمہ میں آئے گا اور آگے بل قصد خنگارنا یعنی کہ خانسی آئیو ہی نہیں ہے جوان دو کر ایسا کرنا یہ مقروع تنظیر ہے یہ برا فعل ہے اس سے منع کیا گیا بعض نمازی اقادت تو دیا خصوصاً جوان یہ نماز میں بھی مذہب و غیرہ کرتے ہیں اور اپنا آنے کا پتہ بتاتے ہیں کہ میں آئے گا ہوں تو ایسا کام کرنا کہ جہاں دو کر نماز میں خنگارنا کہ خانسی آئی نہیں ہے لیکن بل ارادہ خنگارنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا کام کرنا نماز میں یہ مقروع تنظیر ہی ہے آگے جی فرضوں میں کسی ایک آیت یا صورت کا بار بار پڑھنا بابا ذرا دیئے اس باز سے توجہ دیں مومن بابوں کو صرف ایک کلو اللہ وادی آتی ہوتی ہے جب فرض نماز دا کر رہے ہوتے ہیں پہلی رقعات میں بھی کلو اللہ واد دوسری میں بھی کلو اللہ واد ایک صورت کو بار بار فرض میں ربیٹ کرنا یہ مقروع تنظیر ہے کم از کم دو صورتیں تو آنی چاہئے پہلی رقعات میں آپ انہ آتی نقل قوسر پڑھ لیں اور دوسری رقعات میں آپ کلو اللہ واد پڑھ لیں ایسا نہیں کہ پہلی رقعات میں آپ کلو اللہ واد پڑھ لیں اور دوسری میں آپ انہ آتی نقل قوسر کیونکہ اِنَّا آتَيَنَا قَلْقَوْسَر یہ قلق سے پہلے آتی ہے تو آپ کی ترتیب اُلٹ ہو جائے گی تو کال جو ہم نے مخروعات تحریمی پڑھے تھے اس میں یہ تھا کہ اُلٹا قرآن پڑھنا یہ مخروع تحریمی ہے نماز میں اُلٹا قرآن پڑھنا یہ مخروع تحریمی ہے تو آپ ترتیب کو باہر رکھیں پہلی رقعات میں اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا قَهُوَا لَبْتَر یہ پڑھیں اور دوسری جقعات میں آپ کل شیر پڑھ لیں تو ایک صورت کو فرض نماز میں آپ سنت میں ہے نوافل میں ایک صورت کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک صورت کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز میں آپ ایک صورت کو تقرار نہیں دلا سکتے ریپیٹ نہیں کر سکتے ایسا فیل کرنا یہ مخروع ہے سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا مگر قذر یعنی بڑاپے یا بیماری کی وجہ سے مخروع نہیں ہے بعض ان کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہوا کا درد ہوتا ہے گھٹنوں کا درد ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہیں اپنے گھٹنے نیچے نہیں رہ سکتے ہیں پہلے وہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا سارا دیتے ہیں اور ہاتھوں پر اپنے پورے وجود کا وہ اڈال کر آرام سے وہ یعنی سجدہ کرتے ہیں تو جو بندہ سجد ماند ہے تو سننا طریقہ سجدے کا یہ ہے گھٹا آپ رکو سے یعنی کہ رکو سے باپس قومے میں آتے ہیں قومے سے سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے آپ نے اپنے گھٹنے جس کو ہم گھوڑے گھوڑتے ہیں گھٹنے زمین پر لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے ناغ رکھنا ہے اور آخر میں آپ نے اپنا ماتہ رکھنا ہے یہ سننا طریقہ ہے سجدے میں جانے کا پہلے آپ نے گھٹنے زمین پر دونوں رکھنے ہیں پھر دونوں ہاتھ رکھنے ہیں دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی پہلے زمین پر ناغ کی ہاتھی لگانی ہے اور پھر آخر میں آپ نے اپنا سارا کا یہ ماتہ لگانا ہے یہ جانے کا طریقہ ہے اور آنے کا طریقہ ہے اس کے بارقس ہے سجدے سے اٹھنے کا جا کو اٹھنا ہے پہلے آپ نے اپنے ماتا اٹھانا ہے پھر آپ نے اپنی یعنی کہ یہ ناک کی اڈی اٹھانی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور آخر میں آپ نے اپنے گھٹنوں کو اٹھانا ہے ایک بندہ جو ہے وہ گھٹنے زمین پر بعد میں لگاتا ہے لیکن ہاتھ پہلے لے جاتا ہے اگر وہ بیمار نہیں ہے اگر وہ بوڑھا نہیں ہے صحت مند ہے اور وہ سنت کے مطابق نماز عذاب کر سکتا تھا لیکن جان گھٹن اس نے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھا پھر اپنے گھٹنے زمین پر رکھے تو اس کا یہ فعل نماز میں محبوب نہیں ہے مستاثر نہیں ہے بلکہ یہ فعل اس کا مقروع ہے آگے جی رکوع کی حالت میں سر کو پشت سے نیچے کر لینا یہ رکوع کرنا یہ بھی ناپسندید ہے سنت رکوع نہیں ہے اور یہ اس طرح یہ جو ہے نا عالت انسان کی پشت اور انسان کا سر بلکہ ایسے وہ ایکول ہونے چاہیے کہ اگر گلاس پانی کا اوپر رکھا جائے تو پانی نہ گئے تو یہ صورت میں جب آپ اپنے ہاتھوں کی گریپ سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور گھٹنے اور آپ کے پلی جو ہے اس کے اندر لچک نہیں پیدا ہوگی تو آپ کا اوپر یہ پشت ایڈیا بلکہ سیدھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ نماز محسوس نہیں دکھائیں گے تو پھر آپ کی جو کمر ہے وہ بلکہ ایکول نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کے اندر لچک پیدا ہو جائے گی اور یہ جب آپ کا سر پشت سے نیچے آ جائے گا اس طریقے سے میں نے دو دل پہلے اپنے صحف میں ایک یعنی جوان کو نماز پر تحصیل دیکھا تھا بس گلتی ہوگی میں نے اس کی اصلاح نہیں کیلئے مجھے آپ یاد آئے پڑھا تو مجھے یاد آئے کہ مجھ کو اصلاح نہیں چاہیئے تھی کہ اس کا سر ایسے تھا یعنی کہ اس کی سر پشت سے بہت نیچے جو کوئی زیادہ آئیزی آ گئی ہے تو وہ زیادہ آئیزی بھی پسند رہی ہے کہ نماز میں سنت رکھا یہ ہے کہ آپ کی پشت اور آپ کا سر یہ بلکل سی دونے چاہیے کہ اوپر گلاس پانی کے رکھا جائے تو پانی نہ گرے بلا عذر ٹیک لگانا ہاں عذر کی ویسے فرض واجب اور سنت فجر میں ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہو تو ضروری ہے ٹیک لگا کر کھڑا ہو بیٹھے نہیں بیٹھ کر نماز نپڑے اگر وہ کھڑا ہو کر کسی دیوار یا کسی چیز کے ساتھ پہلہ اناسہ ٹیک لگا سکتا ہے تو وہ ٹیک لگا کر نماز ادا کرے اگر وہ بیمار ہے یا اس کو کچھ درد ہے درد بھی نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے تو بلا عذر اگر وہ ٹیک لگاتا ہے دیوار سے ہستی کے وجہ سے یا پہلہ اناسہ ٹیک لگا کر نماز لگا کرتا ہے تو اس کا ٹیک لگانا یہ بھی مفروح ہے آگیا جی بلاعذر رکوع میں گھٹنوں پر اور سجدے میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا یہ مفروح ہے یعنی کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہم اپنے گوڑوں کو گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ پکڑنا جو ہے یہ سنت ہے اور اس عالت میں آپ تین باتت بیاتت ہے سبحان ربی العظیم لیکن اگر آپ صرف جھوک جاتے ہیں رکوع کیا ہے کہ وہ جھوکنا ہے اگر آپ صرف جھوک جاتے ہیں لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو نہیں پکڑ دیں ہاتھ خالی چھوڑ دیتے ہیں نیچے جھوکے ہوتے ہیں ہاتھ رکوع تو ہے آپ کی اور رکوع میں آپ تین باتت بیات پڑ چکے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی یہ نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی نماز ہو جائے گی لیکن آپ کا یہ فعل اسلام میں پسند نہیں ہے سنت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں اگر آپ بلاعذر رکوع میں یعنی کہ عذر کے بغیر اگر عذر کوئی ہے کہ آپ کٹنے کو پکڑ نہیں سکتے کٹنے پر کوئی چوٹ آئی ہوئی ہے اگر آپ پکڑیں گے تو کٹنے کو درد ہوگی تقلیب ہوگی یا زخم ہمارا ہو جائے گا تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ صرف جھگ جائیں اور کٹنے کو نہ پکڑیں اگر عذر بھی کوئی نہیں ہے یا ہاتھ آپ کا خراب تھا کہ آپ پکڑیں گے تو ہاتھ کو درد ہوگی تو یہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ جو تمہارے لئے آسان طریقہ ہے تم ایسے نماز دا کرو اگر بندہ صحت ماند ہے عذر بھی نہیں ہے عذر کے بغیر اگر وہ بندہ رکو میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کٹنے کوئی نہیں پکڑتا یا سجدے میں جاتے ہوئے وہ بندہ زمین پر اپنے ہاتھ بھی نہیں رکھتا تو اس کا یہ فیل جو ہے مقروح تنزیق زمرے میں آئے گا آستین پر سجدہ کرنا آستین ہے کہ یہ ہماری آستین آستین پر سجدہ کرنا تاکہ چہرے پر مٹی نہ لگے یعنی جان اگر اینکہ امامہ شریف ہے تو امامہ شریف کا جو کپڑا بچے گو تھا پیچھے وہ آگے گرا لینا اور سجدہ اس کے اوپر کرنا یہ مقروح ہے اور اس طرح ہی ان کے بعض اوقات بندوں کے آستینیں بڑی ہوتی ہیں تو ایسے حاضرہ کہیا اس کپڑے کو زیادہ بچھا لیا تو اس کے اوپر سجدہ کیا تاکہ میرے ناک اور ماتے پر مٹی نہ لگے تو یہ اس کا فیل جو ہے زمین کرم ہے جیسے ہم کبھی کبار کرمی کے موسم میں بارج کے لیے نمازِ صدقہ ادا کرنے لیے باہر ریکلتے ہیں تو زمین بہت سخت ہے ساکتہ پر ہماری جنادہ گا بھی زمین لگا لے باہر والا جنادہ گا دوسرا جی نیچے سار مٹی ہے اب چیتر و ساکھ کا موسم ہو دن کا بارہ ایک بج کا ٹائم ہو نمازِ صدقہ ادا کرنی ہو تو اس وقت بندے کے لیے وہاں پر نماز دا کرنا کافی مشکل ہوگا ایک دو بار ہم جب میں صدقہ ادا تھا تو ہم دادہ ریحان گئے تھے جو اس کی وہاں پر سیمٹڈ فرش ہے اس کو پر نماز دا کرنی تھی تو اس وقت وہاں پر ایک یا دو میٹھ بھی کھڑا ہونا کافی امتحان تھا کیونکہ بارہ ایک بجے وہ فرش آگ کی طرح گرم ہوتا ہے تو وہاں پر نماز دا کرنا یقینی بات ہے جب دو رکاتیں دا کرنی ہے اگر شاڑ شاڑ اپڑا جائے تو پانچ سات منٹ لگ جاتے ہیں تو اگر گرمی کی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کپڑا نیچے راکھ لیتے ہیں یا امامہ شیف کپڑا یا آسین کا تو اس کی اسلام کچھ اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان کو تخلیف دینے سے بچاؤ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو عادتاً صرف مٹی سے خواہ سے بچنے کے لیے کہ میرا ماں تاگندہ نہ ہو جائے تو ایسا اگر کرے گا تو وہ اس کا فعل مقروع تنزیق زمین میں آئے گا کال میں نے آپ کے سامنے قدیث پاک بیان کی تھی کہ سرکار نے ہمایا کال قیامت والا دن جب بندوں کو اٹھایا جائے گا تو فرشتے بندوں کے وجود سے مٹی جاڑیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے نگاہ آئے گی کہ ان کے ماتے کی مٹی تم نہیں جاڑ سکتے کیونکہ یہ قبر کی مٹی نہیں ہے یہ ان کے سجدے کی مٹی ہے تو یہ قبر کی جس تجھے سجدے کی مٹی ہے یہ بندے کے نمازی ہونے کی علامت ہوگی پہچان ہوگی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرمائے گا آگے جی دائیں پائیں جومنا مقروع حالتے قیام میں چب آپ حالتے قیام ہے اللہ یعنی نماز نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ پاس ہوتا ہے ایسا ایسی جوم رہے ہوتے ہیں تو دائیں پائیں جومنا مقروع ہے لیکن کبھی ایک پہ پر اور کبھی دوسرے پر زور دینا یہ سنت ہے جومتے نہیں ہیں تو کبھی ایک پہوں پر قیام لمبہ ہو گئے تو ایک پہوں پر آپ زور دے لیں تاکہ ایک طرف آپ کا بوئی بداش رہا سکے پھر تھوڑی دیکھ بات دوسرے بائیں پہوں پر آپ بوئی دے لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو تو یہ سنت ہے لیکن اگر آپ پہوں پر بوئی دیئے وغیر اوپر سے ویسے جوم رہے ہیں تو پھر ایسا کرنا یہ فیل جائے یہ مقروع ہے امام کا تنہا بلند جگہ پر کھڑا ہونا اگر بلندی کلیل ہو تو یعنی کہ یہ تو ہمارا مسلح اور نمازیوں کی جو صفے ہیں برابر برابر ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کی نماز دا کی جاری ہے تو امام کے لئے ایک امتیازی اونچی جگہ ہوتی ہے جیسے ممبر لگا لیں اونچے ہوتا ہے ایسے کہ جگہ اونچی ہے ٹبا وغیرہ ہے جسے یعنی کہ امتیازی طور پر امام کو اونچا کر کیا گیا ہے مقتدی نیچے ہیں اور امام اوپر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ فیل بھی امام کے لئے ناپسندیدہ ہے امام و مقتدی کا ایکول ہونا یعنی کہ ایک برابر ہونا یہ سنت شریف ہے لیکن اگر امام اپنے لئے کہتا ہے کہ میرے لئے بھائی جگہ تو اونچی کرو تو اس طرح ایسا کرنا بھی ناپسندیدہ ہے مسجد میں کوئی جگہ اپنے لئے خاص کر لینا بھی اے جامینٹی ہے جی ہیل مسلح کوئی بندہ نہ بیٹھا ہے اے ہیٹر سانو میں بڑھا جی کوئی اور بندہ تھا نہ بیٹھا ہے تو ایسا کرنا مقروع ہے مسجد صاحب کی ساجی ہے کھا وہ چھوٹا ہے کھا وہ بڑا ہے کھا وہ چودری ہے کھا وہ کمی ہے اللہ کے گھر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز تو یہاں پر آ کر سارے اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں مسجد کے درواز کے باہر تفریق ہے کہ یہ چودری ہے یہ کمی ہے جب اللہ کی گھر میں آ جائیں گے تو سارے کے سارے برابر جائیں گے کوئی بندہ اپنے لئے ایک جگہ وہ خاص نہیں کر سکتا کہ یہ جگہ میری ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا یہ فیل مقروع ہے ناپسندیدہ ہے آگ آگے آگ جال رہی ہے تو نماز پڑھنا مقروع ہے یعنی کہ آگ جال رہی ہے کس جگہ پر باہر ہے تو آپ نے نماز دا کرنی ترمیان میں پڑھتا بھی ہائل نہیں ہے یا تین یعنی سبوں کا فاصلہ ترمیان میں نہیں ہے تو آپ سجد آگ کے اگر سامنے نماز دا کرتے ہیں تو یہ نماز دا کرنا مقروع ہے گو کہ آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کی عبادت ہے آگ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں آتش پرستوں کے ساتھ عبادت کی مشابت پائی جاتی ہے اسلام کہتا ہے کہ پھر یہ کام اللہ کو پسند رہی ہے کہ آگ آگے جا رہی ہے تو آپ آپ کے سامنے نماز دا کریں نمازی کے سامنے نجاست ہو یہ بھی مقروع ہے یعنی اگر آپ کہیں آپ کھلی جگہ پر باہر بغریاں ریور چلانے گئے ہیں نماز دا کرنا چاہتے ہیں تو آگے گوبر کا ایک بہت بڑا حصہ پڑا ہوئے گوبر پڑا ہوئے گائے کا بحث کا یا کوئی اور نجاست سامنے پڑی ہے تو آپ اس کے سامنے اگر نماز دا کرتے ہیں تو یہ بھی نماز کی توہین ہے تو یہ فیل بھی آپ کا ناپسندید ہے سجدے میں رانوں کو پیٹ سے ملانا سجدے میں ران یہ جو ہمارے پٹ ہیں پٹ کو پیٹ سے ملانا یہ بھی مقروع ہے ران کو اپنے پیٹ سے جدا رکھنا اور کونیوں کو اپنے پیلوں سے جدا رکھنا یہ سنت ہے ایسی چیز سامنے ہو جو دل کو مشغول کرے یہ مقروع ہے یعنی کہ کوئی ایسی چیز سامنے پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی توجہ نماز میں کم ہے اس چیزے طرف زیادہ ہے کھانے ہی سامنے پڑا ہوئے ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کولی میں کشن رہا ہے یہ چاول پڑے ہوئے ہیں یہ اس میں گوئی پڑا ہوئے ہیں یہ روٹیاں ہیں یہ پانی ہے یہ دودھ ہے سامنے یہ چیزے رکھ اگر نماز دا کریں گے تو آپ کی توجہ نماز میں کم ہوگی کھانے میں زیادہ ہوگی لہذا کوئی بھی چیز آپ اپنے سامنے نہ رکھیں جس سے آپ کی توجہ بٹ جائے اور نماز کی توجہ کم ہو اور اس چیز کی توجہ زیادہ ہو اگر ایسی چیز اگر اپنے سامنے رکھ نماز دا کریں گے تو آپ کا یہ فیل یہ بھی ناپسندیدہ ہے نماز کے لیے دوڑ کر آنا یہ بھی ناپسندیدہ مگروع ہے آپ سن رہے ہیں کہ امام صاحب کراچ کے آخری حصے میں ہیں آپ جلدی جلدی اپنا حضور مکمل کر رہے ہیں تو بھاگے بھاگے آس تینے بھی آپ کی چڑھ ہوئی ہیں اور پانی سے آپ کا وجود تر بتا رہے ہیں گاڑی سے وجود سے آپ کے ہاتھوں سے بازوں سے پانی ٹپک رہا ہے پانی بھی پانی بتا رہا ہے تو آپ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں نماز میں ملنے کے لیے تاکہ میری رقاض مل جائے تو آپ کا یہ فیل پسندیدہ فیل نہیں ہے حالت کہ آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ میں نماز میں مل جاؤں اللہ کی عبادت میں مل جاؤں اللہ کے ذور میں جلدی آز ہو جاؤں لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے آرام سے بھوزو کرو اپنے آزا کو صاف کرو پانی کے جو کترات ہیں وہاں باہت گرا کر رہا ہو جسم کی طریق تو باقی رہے گی لیکن جو طریقے وہ خطرات ہیں وہ باہت گرا کراؤ آرام سے آؤ جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے پڑ لو اور جتنی رہ جائے وہ باہت میں خود ادا کر لو یہ پسندیدہ نماز ہے لیکن اگر آپ دورتے دورتے آتے ہیں تو اس طرح آپ کو مسجل میں دورنا مسجل کے تقدس کو پامال کرتا ہے اگر جی امام کا مسجل کے زاویہ یا ایک جانب کھڑا ہونا یعنی کہ درمیان میں در کھڑا ہو جائے یا پھر ایک کونے میں کھڑا ہو جائے امام تو اس امام کا یہ فعل بھی یعنی کہ ناپسندیدہ ہے امام کے لیے وہ خاص محراب مختص کیا گئے تاکہ محراب سرپیس لی ہوتا ہے یہ سنٹر ہے تاکہ اس کے دائیں بائیں نمازی پرابر برابر آ سکیں اب یہ نہیں ہے کہ امام یہاں پر کھڑا ہوئے تو نمازی سارے بائیں طرف آ جائیں یا امام بائیں طرف ہے تو سارے نمازی دائیں طرف آ جائیں یہ ناپسندیدہ فعل ہے اور نماز کے حسن کے خلاف ہے امام کو درمیان ہم ہونا چاہیے تاکہ پھول کی طرح قلیہ جیسے دائیں پائیں ہوتی ہیں ایسے جو نمازی بھی دائیں پائیں ہوں تاکہ کوئی دیکھے تو اس کو محسوس ہو کہ کیسا پیارا سلام اور کیسا پیارا دین ہے جس کا نظام میں یہ عبادت اتنا پیارا ہے کہ ایک امام سامنے ہے اور پھول کی پتیوں کی طرح مقددی ساتھ ہیں امام جھکتا ہے تو سارے جھک جاتے ہیں امام سلام پھیتا تو سارے سلام پھیت دیتے ہیں تو اسلام اپنی عبادت میں ڈسپلن کے ساتھ خوبصورتی بھی پسند کرتا ہے کہ ایسی عبادت ہو جو دیکھنے میں خوشنما محسوس ہو اچھی محسوس ہو اور اس میں نظم و ضبط بھی ہونا چاہیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں آگے اس کے کچھ سوالات آتے ہیں سوالے سے مغروعات کے والے سے لیکن بسکل یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں ناپسندید ہیں عام راستہ کورا ڈالنے کی جگہ مذہبہ جہاں پہ جنوازیں بکی جاتے ہیں قبرستان وہاں پر موشی کھانا اسطبل لیٹرین کی چھت اور سترے کے بغیر جبکہ آگے سے لوگوں کے گزرنے کا اندیش ہے اور نماز پر نمگروع ہے یہاں پر ایک لفت آیا سترہ کال بھی بابا جی آمد صاحب نے جاتے ہوئے میں ساتھ بات کی تھی کہ بعض اوقات ہم باہر اپنا یعنی کہ ریوٹ چڑھانے جاتے ہیں بغریوں یا وہ جانواز وغیرہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آگے سترہ گاڑ لیں سترہ یعنی کہ بعض علماء نے ایک فٹ لکھا ہے لیکن قصیر علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ بندے کی اپنی جو ایک انہی تیلی جو کہ اپنی گٹ کے برابر جتنی ہم مسواق سنت بناتے ہیں اتنی ایک گٹ کے برابر آپ کو اپنی چھڑی ہی لے لیں اور اس کو اپنے سامنے سجدہ کہا کہ یہ کہاں پر آپ گاڑ لیں آگے پھر دنیا ساری گزرتی رہے نہ ان کو گناہ ہوگا نہ آپ کی نماز مخلل آئے گا تو سترہ یہ گاڑنا یہ سنت ہے نمازی کے لیے اگر اندیش ہے کہ میرے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے گا یا راستہ ہے کہ بندے گزریں گے یا کوئی اور گزرے گا تو اس وقت نمازی کچھا یہ کہ وہ اپنے لیے آگے سترہ گاڑ لیں اگر اس سترہ نہیں گاڑتا اور آگے سے بندے گزرتے ہیں پبلک پلیز ہے کھلی جگہ ہے کھیت ہے تو اس وقت اس طرح نمازی کو پر باباہ لائے گا کہ جگ 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 آ پبلک کے لیے ہے آنے جانے کا راستہ ہے تو تم نے اپنے لیے آگے سترہ کیوں نہیں گاڑا تو اس وقت نمازی کچھا یہ کہ وہاں کے سترہ گاڑ لیں اور باقی یہ جوٹے کا بیان کیلئے ہیں وہاں پر بھی نماز دا کرنا مگروح ہے اس عام راستہ ہے پبلک ہوئے ہیں عام راستے میں نماز دا کرنا مگروح ہے جہاں پر لوگ آ جا رہے ہیں کورا ٹالنے کی جگہ وہاں پر نماز دا کرنا یہ مگروح ہے اور جہاں پر جنوار زبا کی جاتے ہیں مذہبہ وہاں پر نماز دا کرنا قبرستان میں نماز دا کرنا مگروح ہے مویشی کھانا جہاں پر مویشی ہوتے ہیں وہاں پر نماز دا کرنا مگروح ہے استبل جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں پر نماز دا کرنا مگروح ہے لیٹرین کی چھت کیونکہ لیٹرین یہ جائے نجازت ہے تو نیچے نجازت اور اوپرا چھت میں نماز دا کر رہے ہو تو یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا اور سترے کے بغیر نماز دا کرنا یہ بھی مگروح ہے سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پیڑھنا بوجھ ہوتا یا یہ سمجھئے کہ نماز اتنی اہم نہیں اس کے لئے اتنا اعتمام کیا جائے تو یہ پھر کفر ہے یعنی آپ نماز کو اہمیت نہ دیں آپ کہیں گے کون یہ ڈیلم بھی اہم گل کہ بندہ نماز پڑھ لگا ہے صحت ضرور کبڑا بن نہیں بننا ہے یہ ٹوپی پائے پائے اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں تو آپ کا یہ کول اور فعل کفر کیا تک آپ کو لے جائے گا لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ سارے ڈام کر نماز دا کرے نماز کی عداب میں ہے پھر سستی کرتے ہیں اور سستی میں آپ اپنے سارے کو نہیں ڈامتے تو آپ کا یہ فعل ناپسندیدہ ہے اور یہ فعل جو ہے وہ مقروع تنزی کے جمرے میں آتا ہے ہاں اگر آئیزی کے لئے پڑھے تو پھر ہرے نہیں ہیں یعنی کہ بندہ اللہ کے ذور اپنی نیازمندی پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو آجز کمزور اور گناہ گار سمجھتے ہوئے کہ مالک میں بڑا گندہ ہوں تو پاک ہے میرے بانی فرما تو جب بندہ اپنے آپ کو گرا کر اللہ کے ذور پیش کرتا ہے اور پھر اپنے سار کو ننگا رکھتا ہے تو وہ فعل بندے کا محبوب ہے اور مستحصن ہے اور جائز ہے لیکن ویسے جنرلی آلت ہے سستی میں وہ اپنے سار کو نہیں ڈامتا تو بندے کا یہ فعل مغروف کی زمرے میں آئے گا عام حد سے زیادہ کپڑا لمبا ہونا یعنی کہ جو بندے کی سلوار مساق پر تین فٹ کیا ہے تو جان کو ساڑھے تین فٹ کی سلوار بنا لیتا ہے جس سے اس کے ٹکھنے اور پون چھپ جاتے ہیں کمیر اس کی جو ویسے گھڑنو تک ہوتی ہے تو وہ اس سے لمبی سلوار لیتا ہے تو وہ بھی انسان ریوسر کی خلاف ہے عام حد سے زیادہ کپڑا لمبا ہونا پانچوں میں لمبا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ٹکھنے چھپ جائیں اور آس تینوں میں انگلیوں سے پیچھے ہو تو یہ یعنی کہ مغروع ہے کیسے کپڑے میں نماز آ کرنا معبوب اور مستحصن نہیں ہے یہ کچھ مغروعات مغروعات تنظیح میں آتے ہیں جو آپ کے سامرے بیان کی ہیں یہ مغروعات تحریمی اور مغروعات تنظیح تقریبا نماز میں ستتر کے لگ باگ ہیں جو نماز کے حسن کو پامال کرتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز کا حسن باقی نہیں رہتا جب بندہ اتنا یہ دمام کا کہہ اللہ کے ذور آتا ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیار رکھے جو نماز کو پامال کرتے ہیں نماز کے حسن کو کم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو ان مغروعات تحریمی اور تنظیح سے پچھنے کی تفیق اتا فرمائیں اور سنت مصطفیٰ کی مطابق اپنی نماز مکمل کرنے کی تفیق اتا فرمائیں اللہ کے فضل سے ہم یہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے ٹھوٹے پھوٹے سیدھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہم سب وہ دونے جانوں کی حسنیں اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ